السلام علیکم آج ہم ڈیفرنس پڑھیں گے بیکٹیری سائیڈل اور بیکٹیری سٹیٹک ڈرگز کے اندر اس لیکچر میں جو آپ کو میں کنسپٹ دوں گی وہ آپ کو آپ کے کلینیکل پریکٹس میں بھی بہت کام آئے گا ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب بیکٹیریہ بیکٹیریو میننگ بیکٹیریہ انسائیڈل میننگ کل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ڈرگز کی کلاس ہے جو کہ بیکٹیریہ کی جو ہے وہ بیکٹیریہ کل کرے گی ٹھیک ہے اور بیکٹیریہ کو کل کر دیتی ہیں اس کی کولونی کو ڈیسٹروائے کر دیتی ہے ہمارے پاس ایسی ڈرگز جو کہ گروس کو انہیبیٹ کریں گے یعنی کہ جو بیکٹیریہ پروڑی کر رہے ہوتے ہیں جب بیکٹیریا اپنے یونی سیلور ہوتے ہیں ایک سیل سے جب اپنے ڈو ڈاٹر سیل کے اندر ٹرانسفور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کر دے گی یہ انہیمٹ کر دے گی لیکن بیکٹیریا ابھی الائیو ہے اب کہا کہ جب ہم کسی بھی پیشنٹ کو بیکٹیری سیڈل ڈرگز دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب وہ اپنی ریکوائیڈ اماؤنٹ اچیوک کر لیتے ہیں نہیں کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ڈرگز کی اتنی بائیو اویلیبیلٹی ہونی چاہیے اس بائیو اویلیبیلٹی پر جاکی جو ڈرگ ہوتی ہے وہ اپنا جو ہے ایکشن شو کرتی ہے جب وہ اپنا لیول اچیوک کر لے گی تو وہ کیا کرے گی نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ اف بیکٹیریا کو کل کر دے گی اچھا تو اب دوسری بات جو بیکٹیری سٹیٹک ڈرگز ہوتی ہیں جب یہ اپنی ریکوائیڈ اماؤنٹ کو اچھیوک کر لیں گی تو پھر یہ ارسٹ کر دیں گی گروت اف بیکٹیریا کو ٹھیک ہے تو اب جو میجر کنسپ جس کے میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے زہری بات ہے آپ اس کو اگزامین کرو گے ڈائگنوز بناو گے ٹھیک ہے اس سے ہسٹری پوچھو گے تو اگر تو پیشنٹ امیونو کمپرومائز ہے یعنی کہ اس کی امیونٹی جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے یا اس کی ایج زیادہ ہے کیونکہ پرسن کی جب ایج زیادہ جاتی ہے تو اس کا امیون سٹیٹس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب امیونو کمپرومائز ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس جو بیسٹ اگزمپل ہے اس کی ایڈز کی ہے جس میں ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے جو کہ ایک وائرس ہے وہ افیکٹ کرتا ہے امیون سیل کے اوپر امیون سیل میں موسلی جو ٹی لیمفو سیڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ افیکٹ کرتا ہے ان کے اندر جا کے اپنی کاپیز بناتا ہے ان کی جو مشینری ہوتی ہے اس کو کیا کر لیتا ہے ارسٹ کر لیتا ہے اور اپنی کاپیز بنانا شروع کر دیتا ہے تو اب جو ہے ٹی لیمفو سیڈ جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ٹی لیمفو سیڈ جو ہوتے ہیں وہ امیون سیسٹم میں بہت اپنا امپورٹل رول پلے کرتے ہیں اس طرح سے امیونٹی کام ہو رہی ہے یا کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اس کے علاوہ یا کوئی ڈیموٹ آئیڈ کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے ان سب فیکٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ امیونو کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم امیونو کمپرمائز پیشنٹ کے اندر بیکٹیری سائیڈل ڈرگز جو ہیں وہ پریفر کریں گے یعنی کہ ڈرگز لیں گے اور ڈرگز جو ہیں وہ گروت سوری کل کر دیں گی بکٹیریا کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ تھوڑا بہت جو ہوتی ہے کہ ڈرگ کو ایلیمنیٹ کرنے اور ریموو کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں تو کمپلیٹلی جو ہے وہ کیس اس طرح سے ریزولو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو بیکٹیری سٹیٹک ڈرگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسی ڈرگز ہوتی ہیں کہ ہم یہ ان پیشنٹ کو دیتے ہیں جو کی امیونو کمپیٹنٹ ہیں یعنی کہ جنہیں ابھی جو ابھی جو ہم مطلب کے ایلڈر ایڈلٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن کے ٹوانٹی فائیف ایج ہے ٹوانٹی ٹھیک ہے ان میں ایمیون سسٹم ابھی ویلو ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایسے پیشنٹ جن کا ایمیون جو سسٹم ہے وہ پراپر لی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان پیشنٹ کے ہم اندر زیادہ تر بیکٹیری سٹیٹک ڈرگز جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے بیکٹیری کی گروتھ کو انہیبٹ کریں گی ٹھیک ہے اور ایک تو ڈرگز اور دوسرا ایمیون سسٹم دونوں ملک کے کام کریں گے اور بیکٹیری کو کیا کریں گے باڈی سے نکال دیں گے اسکریٹ کر دیں گے جبکہ بیکٹیری سالدرگ کے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ صرف ڈ اس میں ایمیون سسٹم کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا اچھا تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیری سٹیٹک ڈرگز ہیں اس کے اندر کیا کریں گی ڈرگز کیا کریں گی انہیبٹ کریں گی گروتھ کو اور دوسرا کیا کریں گی جو ہمارے پاس ایمیون سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئیں گی وہاں پر جو افیکٹیو ٹیشو کے اندر گروتھ جو انہیبٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا کی اس کو وہاں پر آئیں گی فیگوسائیٹوسیز ہوگی ٹھیک ہے میکرو موسلی اپنا فیگوسائیٹوسیز میں رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے وہ کیا کریں گے اس کو ریموو کر دیں گے باڈی کے اندر سے ٹھیک ہے تو جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے یہ اگر آپ اس کو انٹی باؤٹک تھرپی دے رہے ہیں تو آپ نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ وہ ایمیونو کمپرمائز ہے یا ایمیونو کمپیٹنٹ ہے اور اسی طرح ہم بالکل ہمارے پاس اگر آپ انٹی میکروبیل تھرپی دے رہے ہیں ٹھیک ہے انٹی میکروبیل تھرپی میں جب ہمارے پاس میکرو اورگنیزم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسے ہمارے پاس اگر فنگائی کی ہم بات کریں تو فنگائی میں ہمارے پاس فنگسائیڈل ڈرگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہے اگر آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you